ہلو فرنڈز آج ہم دا ایڈریس کا پورا سمجھ کرنے والے ہیں ایڈریس کا مطلب ہوتا ہے پتا تو یہ ایک سوٹ سٹوڑی ہے یہ ایک بیٹی کے بارے میں ایک بہت ہی دردناک یا دکھی ویورن دیتی ہے جو ہالینڈ میں یودھ کے بعد اپنی ماں کی چیزوں کو کھوڑنے جاتی ہے اور یودھ کے بیج میں ہوا کچھ دنوں کے لیے گھر آئی تھی اور اس نے کمروں میں کچھ پریورتن پائے انیک چیزیں اپنے اسثان سے گائب تھی ماں اس کی اتنی تیج اولوکن شکتی پر حیران ہو گئی پھر اس نے میسیس ڈورلنگ کے بارے میں بتایا جو کہ اس کی پرانی پریشتہ تھی ایک دن میسیس ڈورلنگ گھر آئی تتھا اپنی میتری کو یعنی فرینڈلینس کو پھر سے پناہ ستھاپیت کر لیا اس کے پس شات وہ بار بار آنے لگی جب بھی وہ آتی اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ چیزیں لے کر جاتی تھی ایک بار میں ہی وہ چاندی کی ساری کروکڑی لے گئی پھر وہ دیوار پر تنگی پورا تتو کال کی پلیٹ تتھا وشال فولدان لے گئی اس نے بہانہ بنایا کہ میں تو آپ کے پریوار کی سکچن تک ہوں اور میں ان بہمولی چیزوں کو نشت ہونے سے بچانا چاہتی ہوں میسر جورلنگ کا پتہ تھا نمبر فورٹی سیکس مارکونی سٹیٹ کتھاکار کو یہ پتہ دھندلا سا یاد تھا یودھ کے دوران اس کی ماں چل بسی تھی یعنی ماں کی مرتی ہو گئی تھی وہ جیویت سوست یودھ کے اپرانت گھر لوٹ آئی اس کے جیون میں انیک پریورتن ہو چکے تھے ماں کی مرتی ہو چکی تھی گھر خندر ہو چکا تھا اب اس کی اپنی زندگی بکھر گئی تھی اب وہ ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں رہ رہی تھی کچھ سمیہ تک اسے اپنے پرانی چیزوں کی یاد ہی نہیں آئی وہ تو واسطہ میں ان واسطوں کو دیکھنے سے ڈر رہی تھی کیونکہ وہ سب اپنے یودھ پروک کے جیون کی یادیں تاجہ کر دیتی تھی پر دیرے دیرے سب کچھ سانت اور سامان نے ہو گیا کتھاکار کو ان چیزوں کے بارے میں جگیا سا پیدا ہو گئی جنہیں میسیس ڈورلنگ اپنے گھر لے گئی تھی اس کی اکچھا ہوئی کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے تتھا یاد کرے اس نے ریل یاترہ کی مارکونی اسٹریت اسٹریت میسیس ڈورلنگ کے گھر پر اس نے دستک دی میسیس ڈورلنگ نے دروازہ کھولا پر وہ تو اپنی سہیلی کی بیٹی کو دیکھ کر سن رہ گئی اس نے دروازہ آدھا ہی کھولا وہ بیٹی کی ماں کی ہی کارڈیگن پہنی تھی اس نے آسر سے پوچھا تم واپس آ گئی میں نے تو سوچا تھا کہ کوئی بھی ویکتی یودھ سے جیویت نہیں لوٹا اس کے آگنتو کے پرتی پدا سینطہ دکھائی وہ بولی کھید ہے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی جن چیزوں کو وہ اپنے گھر لے آئی تھی انہیں اسے لوٹانے کی کوئی اکشا نہیں تھی کتھاکار پیدل ہی اسٹیشن کو روانہ ہو گئی پریچیت اسثانوں میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ ان سرکو اور گھڑوں کو جنہیں یودھپور اسے پہچانتی تھی اسے دیکھ کر وہ اپنی مانسنگ سانتی بھنگ نہیں کرنا چاہتی تھی سمیہ گزرتا گیا اس نے سوچا کہ ایک بار پھر سے پریاس کیا جائے وہ صحیح پتے پر پہنچ گئی میسر جورلنگ گھر پر نہیں تھی اس کی بیٹی نے دروازہ کھولا وہ آگنٹک کو گھر کے اندر لے کر گئی اور بیٹھا دیا کتھاکار نے پہچان لیا کہ اس کے گھر کی ہر چیز بے ترتیب رکھی ہوئی تھی اس دلچسپ کو دیکھ کر وہ کافی اداس ہو گئی لڑکی نے ایک سفید کتلی سے چاہ پیالوں میں اڑے لی یہ سبھی چیزیں آگنٹک یعنی اس لڑکی کی ہی تھی انچاندی کے چمچوں اور کانٹوں کی اور اس نے اپنے گھر میں کبھی دھیان ہی نہیں دیا تھا اب اسے اس اجنبی اسثان پر دیکھ کر اسے بہت پیرا ہوئی میسر جورلنگ کے لوٹنے کی انتجار نہ کر کے وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اس نے ایک بار پھر نام پٹے کا کو دیکھا پتہ تو صحیح تھا پر اب اس کی اپنی ان بستوں کو واپس لے جانے کی اکشا ختم ہو گئی تھی ان چیزوں کی اہمیت اس کے لیے سماپت ہو چکی تھی اس کے علاوہ اس کے اپنے چھوٹے سے قرائے کے کمرے میں ان چیزوں کو رکھنے کا ستھان بھی نہیں تھا اس نے دنسچہ کر لیا یہ وہ ڈورلنگ کے پتے کو صدا کے لیے بھولا دے گی دوستو اس کا پورا سمڑی کمپلیٹ ہوا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی